آپ سے میرا ہی سوال ہے جو پہلی بار حج پر جاتا ہے اسے کون سی حج کی نیت کرنی ہوتی ہے اور نیتیں کون کون سے اور کس طرح کی کرنے چاہیے اس بارے میں کچھ متنی پھول اٹشارت فرمائیں خلوص کی نیت، ریاکاری نہ ہونے کی نیت اور ایک ہوتی ہے خاص افعال کی نیت جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب آپ زہر کے فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ تائین کرتے ہیں کہ جب میں چار اقت نماز زہر فرض پڑھ رہا ہوں تو اس طریقے سے ایک نیت ہوتی ہے خاص افعال کی نیت تو حج پر جانے والا جب حج پر جائے گا عام طور پر پاکستان سے جانے والے لوگ جب ان کی فلیٹ جدہ کی ہوتی ہے تو وہ حالت احرام میں جاتے ہیں مدینہ منورہ کے فلیٹ ہوتی ہے تو احرام میں نہیں جاتے پھر جو مدینہ منورہ سے مکہ مقلمہ جانے لگتے ہیں تو پھر اس وقت وہ احرام کی نیت کرتے ہیں تو پاکستان سے جانے والے جو لوگ ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں حج تمتوں کے دو پارٹ ہوتے ہیں پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں پھر جب سات تاریخ کو یا آٹھ تاریخ کو منہ روانگی ہوتی ہے تو پھر حج کے احرام کی نیت کرتے ہیں اس دور جب احرام کھل گیا ہے عمرے کرتے رہے تو عمرے بھی کرتے ہیں لوگ تو یہاں سے جانے والا ایک طرح سے عمرے کی نیت کرتا ہے ہاں اگر کوئی حج کران کر رہا ہے تو حج کران میں حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے ہوتا ہے درمیان میں احرام کھلتا نہیں ہے تو وہ پھر دونوں نیتیں کرے گا جو حج کے کتابیں ہوتی ہیں اس میں لکھی ہوتی ہے کہ جناب آپ کا حج ہے حج تمتوں تو آپ عمرے کی نیت کریں گے تو پھر بندہ یوں نیت کرے گا میں پڑھ رہا ہوں نیت نہیں کر رہا کہ اے اللہ میں نے نیت کی عمرے کی اور احرام ماندہ اگر آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے آپ نے کر لیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے تو نیت نہیں ہوگی نیت دل کے ارادے کا نام ہے دل کا جو ارادہ ہے یہ بہت ضروری ہے اور نیت کے دو پارٹ ہیں ایک نیت کرنا دوسرا تلبیہ یا اس کا قائم مقام کہنا کسی نے نیت تو کر لی لیکن لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ کے کلمات ہیں یہ نہیں پڑھے تو حالت احرام شروع نہیں ہوگی تو نیت کے دو پارٹ ہیں نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا کسی نے اگر تلبیہ کے نیت سے ذکر اللہ کر لیا تب بھی اس کا تلبیہ ہو جائے گا لیکن یہ جو تلبیہ کا فریضہ یہ ضرور ادا کرنا ہے اللہ حکر تلبیہ وہ کلمہ ہے جو حاجی کی تسبیح ہے حالت احرام میں آنے کے بعد اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے خاص طور پر جہاں مومنٹ تبدیل ہو یعنی بیٹھا تھا کھڑا ہو رہا ہے کھڑا تھا تو پیٹھنے لگا ہے گاڑی چڑھائے پہ چڑھ رہی ہے یا چڑھائے سے اتر رہی ہے بس میں چڑھ رہا ہے نیچے اتر رہا ہے جہاں جہاں مومنٹ چینج ہو تلبیہ کہنا یہ مستحب ہے اور جب بھی کہا جائے کم از کم تین مرتبہ کہے اور خود کہے یہ نہیں کہ کوئی پڑھا رہا ہے سب پڑھ رہے ہیں بلکہ یہ ہر آدمی کی اپنی پڑھنے کی تسبیح ہے تو جب تک تواف شروع نہیں کرتا اس وقت تک تلبیہ کہتا رہے گا سبحان اللہ اور اس پر جنت کی بشارت بھی ہے جنت کی بشارت تلبیہ پڑھنے والے کے لئے رفیق الحرمین ممیر سنت نے صحابہ اکرام علی مردوان اتنی بنواز سے تلبیہ پڑھتے تھے کہ ان کے گلے بیٹھ جائے کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر